بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید یارانِ طریقت میں نے کبھی وحشی کی حقائط سنائی ہے آپ کو عزیزم وہی ہی وحشی جہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی حضرت حمزہ اسلام لالیمانوں میں ممتاز حسیت رکھتے ہیں حق کے مارکے میں کفار ان سے زیادہ کسی مجاہد زے ہوف زدہ نہ تھے وہ جب آٹھ کافروں کو جہنم رسید کر کے لشکر کفار پر دوبارہ حملہ آور ہوئے تو وحشی ایک جانب گات لگائے بیٹھا ہوا تھا اور چپچاپ ان کا نشانہ لیا یہ کام اسے ابو سفیان کی زوجہ ہندہ نے سوپا وہ فقط حضرت حمزہ کو قتل کرنے مدان جنگ میں آیا تھا حضرت حمزہ اس سے بے خبر شیر کی طرح کافروں پر حملہ آور ہوئے وحشی نے اپنے نیزے سے ان کا نشانہ باندھا اور اللہ کے شیر مومنوں میں جریح حضرت حمزہ کو نیزہ لگنے سے اخت کے مدان میں شہید ہو گئے نبی آخر زمان کو ہوب پہچانتا تھا وحشی چھوٹا سا شہر تھا مکہ اس نے بارہا دیکھا تھا تو یوں حمزہ جیسے پھول کی پرورش ہوئی اس جگہ پر اور وحشی جیسے بھجے کانٹے کی بھی قدرت فرق نہیں کرتی کہ اگنے والا پھول ہے یا کانٹا حالانکہ جب کانٹے حد سے بڑھ جائیں تو پھول مرجانے لگتے ہیں بتاؤ کیا کانٹے پھول نہیں بن سکتا جیسے لوہا پانی پی کر فلات بن جاتا ہے اسی طرح کانٹا بھی پانی پی کر پھول بن سکتا ہے یہ کام اللہ کو کچھ مشکل نہیں مگر ہوتا کیسے ہے توبہ سے کیا شہ ہے یہ توبہ وہی جو کانٹے کو پھول بنا دیتی ہے اور اب حضرت وحشی کا بھی سنو ان کے بارے میں بتاتا چلو تمہیں حضرت کہنے سے حیرت تو ہوئی ہوگی حیران تو ہوئے ہوگے یقینم ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہے عجرت مدینہ آٹھ برس گزر چکے ہیں مکہ کی فتح ہوئی تو وحشی مکہ سے فرار ہو جاتا ہے مدینہ آ جاتا ہے مسجد نبی میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن تو وہ لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں شراب نہیں پیتے اللہ کی حرام کردہ کسی جان کو نہا قتل نہیں کرتے جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا آخرت میں لیکن میرا احوال تو یہ ہے کہ میں نے زنا بھی کیا شراب بھی پی اور انسانوں کو نہا قتل بھی کیا آپ کے چچا کو بھی قتل کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھے اب اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو ممکن ہے میری نجات ہو سکے میں بخشا جاؤں نبی آخر الزمان نے اپنی نجات سے بلکل ناومید وحشی بن حرب کو قرآن کی اقائد سے جواب دیا مگر جنہوں نے توبہ کی اور سالِ عمال کی یہ بخشے جائیں گے تو اسی پانی سے پروان چڑھنے والا کانٹا پھول بن چکا تھا حضرتِ حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی اب بن چکے تھے حضرتِ وحشی پھر چند سال گزرنے کے بعد کیا ہوا کماندار خالد بن ولید کو نبی آخر الزمان کے بعد پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے نبوت کے جھوٹے دوائدار مسلمہ بن قذاب کی سرکوبی کیلئے روانہ کیا گیا ان کے لشکر میں اللہ کے کرم سے حضرتِ وحشی بھی شامل تھے جس نیزے سے حضرتِ حمزہ شہید ہوئے اسی زنگالود نیزے سے مسلمہ بن قذاب کو جہنم باصل کیا حضرتِ وحشی نے حیرت کی بات یہ تھی کہ کانٹا بن جانے والا نبوت کا جھوٹے دعویدار مسلمہ بن قذاب نبی آخر الزمان پر ایمان رکھتا تھا وہ پھول سے کانٹا بن جانے والا بدبخت اسی پانی سے سہراب ہوتا رہا